کارتے گارین کی آج ریلیز ہوئی فلم بھول بھولیا ٹو کو لے کر آسٹریلیا سے جو خبریں آ رہی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ وہاں پر کئی سارے شوز کینسل کیے گئے ہیں اور وہاں پر اس فلم کو ایم ریٹنگ ملی ہے ایم کا مطلب ہوتا ہے مچھے اور آڈینس ایم کا مطلب وہی ہوتا ہے جو ہم ہندوستان میں ایڈلٹ ریٹنگ سے سمجھتے ہیں ویسے کہنے کو تو آج شنوار کے دن آسٹریلیا میں الیکشن ہے اس لیے بہانہ یہ بھی دیا گیا کہ لوگ الیکشن میں بزی ہیں کیونکہ آسٹریلیا میں الیکشنز کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں ووٹنگ ضرور کرنی ہوتی ہے اور اگر آپ ووٹنگ نہیں کرتے ہیں تو بہت تگڑی پنیلٹی ہوتی ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے واقعی وہاں پر الیکشنز ہوتے ہیں لیکن کچھ اور باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فلم کو ایم ریٹنگ ملی ہے یہ کہیں پر بھی بتایا نہیں گیا یعنی اس فلم کو دیکھنے جانے کے لیے آپ کی عمر 18 سال کے اوپر ہونی چاہیے ایسا فلم کے پوسٹر پر کہیں نہیں لکھا ہے فلم کے پروموشن کے دوران کسی ایڈ میں نہیں بتایا گیا کسی سوشل میڈیا پر نہیں لکھا گیا اور نہ ہی سائٹ پر منشن کیا گیا تو ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ وہاں تھیئٹر پہنچ جاتے ہیں تب ان کو پتا چلتا ہے یہ تو ایم ہے اور تب تک وہ اپنے بچوں کو ساتھ لائے ہوتے ہیں تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہی ٹکٹ خریدے جا چکے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ٹکٹ آپ کا بکا ہوا دیکھتا ہے پیسے جب میں آ جاتے ہیں ڈسٹریبیوٹر کے ایکزیبیٹر کے لیکن لوگ یا تو اب رسٹ لیں اور بچوں کو اندر لے کر جائیں اور ایسا کانٹنٹ دکھائیں جو بچوں کے لیے نہیں ہیں یا پھر خود ہی واپس چلے جائیں پیسے تو واپس ہوتے نہیں ہیں ایک اور بات یہاں پر نکل کر سامنے آئی ہے کہ جس وقت دکشمیر فائلز کو یہ ریٹنگ دی گئی تھی اس وقت بہت شور مچایا تھا وہاں کے لوگوں نے بولیوڈ کے لوگوں نے کہ دیکھو اے ریٹنگ ملی ہے لیکن جب ایسی فلموں کو اے ریٹنگ ملتی ہے یا ایم ریٹنگ ملتی ہے تب کوئی بات نہیں کرتا اور اسی لئے میں آپ کو یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ایسا کئی بار ہوتا ہے جب خبروں کو توڑ مروڑ کر آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے